بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک سنت کنگی کرنے کی بھی ہے کنگی کرنے سے اگرچہ بالوں کی حفاظت ہوتی ہے اور سر کی حفاظت ہوتی ہے کنگی کرنے سے سر کا درد بھی دور ہو جاتا ہے اور دماغ فرش ہو جاتا ہے ان سب کے علاوہ یہ کنگی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے آپ کا طریقہ بھی ہے عمر بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر میں کنگی فرمائی اور اپنے ڈاڑی کو کنگی فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو زندگی بھر عمل فرمایا اور عمل کر کے دکھایا آپ کو تعجب ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگی کرنے کی بھی بڑی فضیلتیں بتائی ہیں ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنگی کرنا برکت کا ذریعہ ہے ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنگی کرنے والی عورت میں برکت ہے یعنی جو عورت پابندی کے ساتھ کنگی کرتی ہے اور اپنا معمول بناتی ہے بالوں کی حفاظت کرتی ہے تو یہ ایسا کنگی کرنے والی عورت جس گھر میں ہوگی اس گھر میں اللہ تعالی خیر و برکت عدا فرمائیں گے تو اس چیز میں کنگی کرنے میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمان بہت پیچھے ہیں اور غیر مسلم اس میں بہت آگے ہیں غیر مسلم مردوں میں بھی ہم نہ دیکھا کہ ان کے اندر کنگی کرنے کی پابندی ہے اور بہت سے ایسے دیکھے گئے کہ جن کے پاس ان کے جیب میں چھوٹی سی کنگی ہوتی ہے روزانہ وہ کنگی کرتے ہیں صبح میں شام میں مسلمانوں میں یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کنگی کرتے تھے اور بیچ میں مانگ بھی نکالتے تھے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے حبشی صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بننے کی خواہش اور عشق رکھتے تھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح اللہ کے نبی مانگ نکالتے ہیں میں بھی اسی طرح مانگ نکالوں جب چونکہ حبشا کے رہنے والے تھے اور ان کے بال گھنگرو تھے اور مانگ نہیں نکل رہے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لوہے کی سلاخ کو کمبی کو انہوں نے گرم کیا آگ میں جلایا اور جب وہ لوہے کا سلاخ کی سلاخ سرخ ہو گئی گرم ہو گئی تو اس کو انہوں نے اپنی پیشانی پر بالوں پر رکھا اس جگہ پر جہاں اللہ کے نبی مانگ نکالا کرتے تھے اپنے سر میں رکھا اور جہاں تک انہوں نے لوہے کی سلاخ رکھی وہاں تک کہ بال جل گئے اور وہاں بال اگنے بند ہو گئے اور وہ مانگ بن گئی خوش ہو گئے میرا مبارک سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ملتا جلتا ہے میری مانگ اللہ کے نبی کی مانگ سے ملتی جلتی ہے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ مسلمان بھی بہکتے بہکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے طریقے کتابوں میں موجود ہیں کہ تین طریقے سے آپ بال رکھتے تھے آپ تفصیل میں دیکھیں آپ مانگ نکالتے تھے ان کو چھوڑ کر دنیا کے رسم و رواج کے مطابق کچھ جگہ بال ہیں کچھ بال نہیں ہیں مختلف جانوروں کی طرح ان کے سر کے بال نظر آتے ہیں دیکھا دیکھی مختلف لوگوں کے چہروں کو ان کے بالوں کو دیکھ کر مسلمان بچے بھی بہکنے لگے ہیں اسی لئے اس عنوان پر اس موضوع پر مجھے عرض کرنے کی فکر ہوئی کہ اس موضوع پر ہمیں بتا دینا ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کنگی کرنا برکت کا ذریعہ ہے جس گھر میں کنگی کرنے والی عورت ہوگی جس گھر میں کنگی کرنے والے لوگ ہوں گے اس گھر میں اللہ تعالی خیر و برکت نازل فرماتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی کے تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے 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 م